جی اسلام علیکم ایورس کے دیندار ہے امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج آپ کو ایک اور نئے گھر کی وزٹ کروانا ہے میں نے یہ وہ گھر ہے تو سب سے بہلے میں آپ کو اپنی لوکیشن کا بتا دوں کہ میں اس میں موجود ہوں سیکٹر فور ایچ میں جو بسم اللہ چوکے بلکل اٹیچ ایریا ہے بلکل ساتھی ایریا ہے یہاں یہ گھر ہے اسی گھر کا جس کا آپ کو آج وزٹ کروانا ہے تو چلیں آئیں اندر چل کے دیکھنے تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ بجلی کا میٹر یہ لگا ہوا ہے اور گیس کا بھی میٹر لگا ہوا ہے پانی کا بھی جو ہے نا یہ پانی بھی آئی جاتا ہے پانی کے بھی سیٹنگ ہے ٹینک یہ بنی ہوئی ہے پانی کے لائن وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ آریے لائن باہر سے تو جناب جیسی گیٹ سے انٹر ہوں گے تو یہ جو ہے کومان ایریا ہے اس کا تو لیفٹ اینڈ پہ جو ہے اس کا ایک یہ بیٹر لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ باہر سے اس کا دروازہ ہے اور یہ اس کا اٹیج بات روم ہے یہ اس کا اوپر چھت دیکھیں بنا ہوا ہے یہ جو ہے اس کا اٹیج بات آئی ہے ٹھیک ہے جناب یہ پھر اس طریقے سے ہم اپنا باہر نکلیں گے روم سے یہ میں نے بتایا آپ کو یہ باہر سے رافتہ ہے باہر سے آنے کا اور یہ اس کا مین گیٹ ہے اور یہ ٹھیک سامنے دو کمرے لگ جاتے ہیں یہ سامنے دو کمرے لگ جاتے ہیں اور اسی کے الٹے ہاتھ پہ یہ ایک کچھن لگ جاتا ہے یہ دیکھیں کچھن ہے اس کا کچھن کے ساتھ بھی یہ ہے ایک روم لگ جاتا ہے یہ اس کا ایک روم ہے اور روم کے ٹھیک ساتھ ایک اٹیج ہاتھ روم آ گیا ہے وہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ پیچھے یہ جھدری سے لگتا ہے یہ ونٹیلیشن کا یہاں سے ہوا پاک بکھ رہا ہوتی ہیں دیکھیں اوپر کھلا ہے بلکل اور ٹھیک اسی کے برابر میں دوسرا روم لگ جاتا ہے وہ یہ ہے یہ دوسرا روم ہے اس کا اس کی بھی دوار والپیپر ہو ذرا لگایا ہو اور یہ روم سے باہر نکلیں گے ہم اور پھر واپس کومین ایریہ کی طرف آ جائیں گے اور یہ اس کے اوپر کی سینیاں جا رہی ہیں میں اوپر کبھی آپ کو وزٹ کروا دوں پہلے میں آپ کو مختصصہ بتا دوں کہ جناب میں اس میں میں مین گیٹ پر کھڑا ہوں ایک روم اس کا یہ لگ گیا ہے ایک روم وہ لگ گیا ہے اور ایک یہ لگ گیا ہے اور برابر میں کچھن آ گیا ہے اس کا ٹھیک ہی جناب یہ اس کا نیچے کا میں نے گراؤنڈ فور کا آپ کو وزٹ کروا دیا ہے اور ہائیں اوپر کی طرف چلیں تو جناب اس کی پکی فائل ہے فائل کے بھی میں بتا دوں کہ پکی فائل ہے اس کی اور اس کی پانی بجلی گیز ہر چیز موجود ہے اس میں اور ڈیمانڈ کی بات کروں تو مالک کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ تقریباً تیہتر لاک روپے بتا ہی جاری ہے تو یہ جناب اس کا اوپر کا ایریا ہے جہاں صرف آپ کو ایک ہی روم ملے گا بنا ہوا یہ دیکھیں یہ اس کا ایریا ہے میں اگر یہاں کونے میں کھڑے ہو کہ آپ کو پورے چھت کا وزٹ کروا ہوں پورے روپ کا جناب یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے بس ایک روم بنا ہوا ہے یہ اس کا جو ہے ایسنگ واشنگ ایریا بنایا گیا ہے اور یہ نیچے کا اس کا اندلیشن جہاں میں ابھی موجود تھا اور وہاں سے ویڈیو بنا رہا تھا جناب یہ اس کا ٹوٹل ایریا ہے ارسیگ اس کا مکان ہے یہ ڈیمانڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 73 اس کی ڈیمانڈ ہے 73 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور پکی فائل ہے اور کمی پیشی کی بھی چانس ہے کمی پیشی بھی ہو جائے گی اوپر ٹنکی موجود ہے اور بل وغیرہ سارے چیزیں اس کی کلیر ہیں بل بھی سارے بیڑھ ہیں تو جناب جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کسی بھی قسم کی ڈیٹیل چاہیے ہو تو اوپر نمبر شو ہو رہا ہے آرے بھائی کا آپ آرے بھائی سے رابطہ کریں ہوں آپ کو تمام در ڈیٹیل دے دیں گے جناب یہ ہے پورا ایریا ٹھیک جناب سامنے کچن آ گیا ایک روم یہ آ گیا اور فرنٹ پر دو روم آ گیا ٹھیک ہے میں ایک منطبہ باہر جا کے بھی آپ کو دکھا دوں کہ اس کی لوکیشن اور یہ لوکیشن بلکل ایدی ہے بسم اللہ چوک مین بسم اللہ چوک بلدیہ ڈاؤں گا یہ جو ہے آپ یہاں سے جائیں گے جیسے ہی لیفٹ ہینڈ پر مڑیں گے مین بسم اللہ چوک لگ جائے گا مین بسم اللہ چوک تو یہ وہ گھر ہے جناب ٹھیک ہے جناب یہ وہ گھر ہے سامنے اگر آپ ازگلی سے جو ہیں نصیدیات پر جائیں گے تب بھی بسم اللہ چوک پہ ہی جائیں گے مطلب ہے کہ یہ بلکل سینٹر میں ہے کافی اچھی لوکیشن پہ ہے آپ وزٹ کریں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا چلیں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی